موسیقی اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دو استفاق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل بجیز ورل بیوٹی دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بوائل رائس آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم اپنے برز کو بوائل رائس ویک میں کتنے بار دے سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدہ ہے کیا بینفیٹ ہے برز کو دینے سے کیا فائدہ ہوتے ہیں اور اس کو ہم کتنی کونٹیٹی میں دے سکتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح بوائل کریں گے تو اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل سسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکون کا بٹن دبانا نہ بولیے گا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے بوائل رائس میں کون سے اجزاء پائی جاتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا نمبر ایک پہ ہے کیلشیم یہ نیچرل سورس آف کیلشیم ہے نمبر ٹو کاربو ہائیڈریٹس نمبر تری اس میں ویٹامین وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں ویٹامن اے ویٹامن بی ویٹامن ڈی ویٹامن ای اینڈ ویٹامن کے وافر مقدار میں اس میں ویٹامن پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہیں منرلز مگنیشیم آئرن فاس فورس امینیو ایسٹ اور یہ لیس فیٹ ہے یہ تھے اس کے اجزاء جو اس میں پائے جاتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے بوائل کرنے ہیں اور کس طریقے سے اپنے برڈز کو دینے ہیں اور ہفتے میں کتنے بار دینے ہیں سب سے پہلے آپ نے لینے ہے چاول رائس لینی ہے اس کو اچھی طرح چار پانچ دفعہ آپ نے واش کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بوائل کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل نرم جب اس طرح نرم ہوں گے تو یہ بہت شوق سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی بات کرتے ہیں کہ کتنی کوانٹیٹی میں دینے ہیں اگر آپ کے ساتھ کلونی ہے آپ کی کلونی میں دس پیر ہے تو آپ نے دینا ہے دس چمچ یہ سپون آپ دے سکتے ہو میری کلونی جو ہے اس میں تقریباً پچیس پیر ہے تو میں دوں گا ٹوینٹی فائف سپون یعنی ایک پیر کے حساب سے ایک چمچ ٹھیک ہے اگر آپ کیج بائی کیج بریڈنگ لیتے ہو تو کیج بائی کیج بھی آپ نے دینی ہے ایک چمچ لیکن صرف ایک بات کا خیال رکھے کہ کلونی میں آپ نے ویک میں چار دفعہ دینا ہے بوائل رائس اور کیج میں آپ نے ویک میں دو دفعہ دینا ہے بس اس بات کا خیال رکھے کلونی میں چار دفعہ دینا ہے اور کیج میں جو ہے نا دو دفعہ دینا ہے تو ابھی اس کے مزید میں کچھ ڈیٹیل میں جاتا ہوں جن پیر نے آپ کے چکس دی ہے اور آپ اس کو بوائل رائس ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ دیتے ہو تو اس کے جو چکس ہے گروت بہت جلدی کرتے ہیں بہت جلدی وہ بڑے ہو جاتے ہیں یعنی وہ ہیلدی ہوتے ہیں کیونکہ یہ نرم غزہ ہے یہ بہت جلد حضم ہوتی ہے یہ نظام انحضام جو حضم کا نظام ہے وہ درست کرتی ہے مائدے کا جو فنکشن ہے سٹومک فنکشن وہ درست کرتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی برڈز بریڈ کرے تو ہفتے میں چار دن ضرور دے آپ کو واضح فرق آئے گا کہ اس کے چکس جو ہے نا وہ ہیلدی ہوں گے اور گروت اچھی طرح کریں گے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ کلونی میں ہفتے میں ویک میں چار دن آپ نے دینے ہیں اور کیج میں دو دن دینے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے اور کون کون سے مسئلے حل ہوتی ہے برڈز کی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپلیڈ لیک بچوں کے پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں اس کے مین وجہ کیا ہوتی ہے اس کے جو پیرنٹس ہے میل فیمل جو آپ کی پیر ہے اس میں کلشیم کی کمی ہوتی ہے تو یہ میں نے پہلی بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ بوائل رائز جو ہے نیچرل سورس آف کیلشیم ہے اس میں کیلشیم وافر مقدار میں ہے اگر یہ آپ اپنے برڈز کو دیتے ہو تو سپلیڈ لیک کا مسئلہ بھی حل ہوگا اس سے کیونکہ اس کے پیرنٹس کی جب کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو جو چکس نکلتے ہیں وہ یا سپلیڈ لیک نکلتے ہیں یا کنڈم نکلتے ہیں جو آگی بریڈ کی قابل نہیں ہوتے ہیں جس سے آپ آگی بریڈ نہیں لے سکتے ہو چاہے وہ سپلیڈ لیک ہو یا کنڈم ہو اور ایک اور بات اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ فیمیل یا میل اپنے بچوں کی بال نوچتے ہیں اس میں بھی کیلشیم کی کمی ہوتی ہے اکثر فیمیل آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آپ کے بوکس میں آج ایکس ہوں گے کل غائب ہوں گے آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ایکس کدھر گئی وہ خود فیمیل وہ ایکس توڑ کے کھا لیتی ہے کیوں اس میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو یہ کیلشیم کا سورس ہے آپ کے سپلیڈ لیک کا مسئلہ بھی یہ حل کرتی ہے اور آپ کے بال نوچتے ہیں میل امیون ایسیڈ فاس فورس آئرن مگنیشیم یہ کربو ہائیڈریٹس کیلشیم بہت سارے منرلز اس میں پائی جاتے ہے تو آپ لوگوں نے بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کلونی میں آپ نے ہفتے میں چار دن دینا ہے اور کیج بائی کیج اگر آپ لوگ بریڈ لیتے ہو کے حساب سے آپ نے ایک چمچ دینا ہے تو ابھی میرے پاس کلونی میں 25 پیرز ہے تو ابھی یہ میں 25 سپون دو برتن میں ڈالتا ہوں اور اپنے برڈز کو رکھ دیتا ہوں اور اکثر لوگ یہی شکایت کرتے ہے کہ ہمارے برڈز بوائل رائز شوک سے نہیں کھاتے ہے تو اس کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤ جب بھی آپ اپنے برڈز کو بوائل رائز صبح کے ٹائم دیتے ہو تو رات کو 10 بج 11 بج اس پانی اور جو میکس سیڈ کلونی میں پڑھا ہوتے وہ آپ ریموو کرو صبح اٹھ کے اچھی طرح چھاول بوائل کرو سب سے پہلے آپ بوائل رائز اس کے لئے رکھو کیونکہ اس کو بھوک لکی ہوگی وہ آرام سکانا سٹارٹ کر دیں گی ایک اور بھی طریقہ ہے اگر پھر بھی اس طریقے سے بھی آپ کی برڈز چاول نہیں کاتے تو ایک اور طریقہ ہے فرض کریں آپ نے اس برطن میں تھوڑے سے چاول رکھ یہ آپ نے رکھ نا ہے اپنے برڈز کو اس کے اوپر ممولی سا جو مکس سیڈ دانا ہوتے نہ ممولی سا وہ ڈال دو برڈز آئیں گے مکس سیڈ کھانا سٹارٹ کریں گے اور جیسی ہوں مکس سیڈ کھانا سٹارٹ کریں گے اٹومیٹکلی اس کے ساتھ چاول کانا بھی سٹارٹ کریں گے آپ نے صرف تین چار دن یہ عمل کرنا ہے تو جب ایک دفعہ آپ کے برڈز کو عادت ہو جائے گی چاول کانی کی بوائل رائس کانی کی تو وہ خود بخود جونڈ دیں گے کہ کب جو ہے نا ہمیں بوائل رائس ملیں گے صرف دو تین دن اگر آپ کے برڈز کو عادت نہیں ہے بوائل رائس کانی کی تو آپ یہ طریقہ ازمائیں انشاءاللہ دو تین دن میں اس کو عادت ہو جائے گی تو یہ کچھ باتی تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تو ضرور یہ اپنے برڈز کو دیا کریں بوائل رائس اس کے بشمار فائدہ ہے سپیشلی کیلشیم یہ نیچرل سورس آف کیلشیم ہے جس سے آپ کے برڈز کے سپلیڈ لیک کا مسئلہ اور بچوں کی گروت اچھی ہوتی ہے کیونکہ یہ جلد حضم ہونی غزہ ہے نرم غزہ ہے جتنا یہ کائے گی اتن ہی آپ برڈز کی گروت اچھی ہوگی تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جو دوست میرے چینل پہ نئے ہے وہ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکون کا بٹن دبانا نہ بولیے گا تاکہ میرے ہر نئی آنے آنے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو ابھی توڑے درباد پھر ملتے ہے میں اپنے برڈز کو یہ چھاول اپنے برڈز کی کلونی میں رکھتا ہوں تو ملتے ہے توڑے ٹائم بعد ویورز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اور ابھی میں آگے اپنی کلونی میں سکتے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جیسا کہ میں نے بولا کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کے لئے میک سیڈ اور پانی رکھتا ہوں وہ ریموو کرنے ٹھیک ہے تو ابھی وہ چاول میں ادھر لے کر آیا ہوں اور یہ میں نے سائیڈ پہ رکھ دیا تو توڑے میں سکیل شیام سب کچھ بتا چکا ہوں تو انشاء اللہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت مفید ہوگی تو جن دوستو کو یہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ساٹھ نیک کمنٹ بھی کریں ابھی تک کیلئے چاہتا ہوں میں اجازت تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی